بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی عطیقہ ہان کے ساتھ ویلکم جو کھانو اور سجانو ویل عطیقہ آج بنائیں گے بہت ہی زبدس دیگی سٹائل مطن بریانی بہت ہی آسان سی ویسیپی بتا رہی ہوں اور بہت ہی کمال کی یہ بنتی ہے تو چلے آئیں ویسیپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے مطن لی لینا ہے میں نے ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ مطن تھا وہ لیا ہے پریشر کا میں استعمال کر رہی ہوں اور اس کے اندر جلی جائے گی ایک چھوٹی کٹی ہوئی پیاس اور ساتھ میں دو گلاس کے قریب پانی اس کے اندر جلا جائے گا پانی صرف اتنا ہی ہم ایڈ کریں گے جتنا ہمیں گوشت کو گلانے کے لیے چاہیے زیادہ پانی نہیں ڈالنے گے کیونکہ ہمیں اس دفعہ یخنی نہیں چاہیے اس کو بند کریں گے جیسے ہی پریشر کی ویسل سٹارٹ ہوگی اس کے بعد دس منٹ تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ ہمارے پاس نائنٹی پرسن تک گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کل جانا چاہیے اور یہ دیکھیں دس منٹ پکانے کے بعد میرے پاس گوشت جو ہے وہ بڑا زبدستہ گل چکا ہے اور پانی بلکل درائی ہو چکا ہے اچھا جب بھی پریشر یا گوشت کو پریشر بھی اگر آپ نے لگانا ہے تو پہلے اس کو ویٹ کریں جب وہ پکنا سٹارٹ ہو تو اس کے اوپر جو جھاگ سی یخنی کی آ جاتی ہے اس کو ریموف کر کر پھر آپ پریشر کو کر لگائیں میں نے اسی طرح کیا تھا بس اس کو ریکارڈ نہیں کر سکی تو جیسے ہی ویسل سٹارٹ ہوئی دس منٹ تک اس کو پکایا اور پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو آپ اس کو بعد میں چاملوں میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو اس طریقے سے بنا کر ڈرائی کر دیں گا مسالے میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ڈالا ہے تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب آئل ڈالا ہے چاول میرے پاس تقریباً ایک کلو کی قریب میرے پاس چاول تھے تو اس لیے میں نے ڈیٹ کپ آئل ڈالا ہے آپ باقی اپنے حساب سے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں مسالے دیں اندر جائیں گے وان ٹیبل سپون کے قریب سفید زیرا سات سے آٹھ لونگ دس سے بارہ کالی میچ دو بڑی الائچی اور ایک دارچینی کی سٹک یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا بھون لیں اور اس کے بعد اس میں چلا جائے گا پیاس تین میڈیم سا اس کے پیاس تھی جن کو ہم نے کاش لیا ہے اس کو اب ہم یہاں پر بھون لیں گے بالکل ہزکا ہزکا جب پیاس پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پر یہ لسن ادرک اور سبز مرچیں یہ تینوں چیزیں میں نے تھوڑا سا پانی کھا کر بلینڈ کرنی تھی اور یہ پیسٹ ان تینوں چیزوں کا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اب ہم بھون لیں گے اور یہ دیکھیں پیاس جو ہے وہ ہلکا ہلکا لائٹ گولڈن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے زیادہ پراؤن ہم نے یہاں پر پیاس کو نہیں کرنا اور فلیم کو بھی میں نے اس وقت میڈیم کیا ہوا ہے جیسے ہی میں اس کے اندر گوشت ایڈ کروں گی فلیم کو ہم میڈیم تو ہائی کر دیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر صرف سارے مسالوں کو بھوننا ہے کوکنگ تقریباً سب کی ڈن ہو چکی ہوئی ہے تو جیسے ہی پیاس ہلکا ہلکا کلر چیز ہوگا جو بوائل کیا ہوا مٹن تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹماتھ ستا اس کو بھی ہم کول بول کاٹ لیں گے اور وہ بھی اس کے اندر چلا جائے گا اور اس کے اندر چلے جائیں گے دوسرے مسالے ڈیٹ ٹیبل سپون نمک جائے گا ڈیٹ ٹیبل سپون سوکا دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاوڈر اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر کشمیلی لال مرچ ایڈ کریں گے اور ساتھ یہ تین ثابت لال مرچے جو ہیں وہ بھی اس کے اندر چلی جائیں گے اور یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم پھونتے جائیں گے فلیم کو میڈیم ٹو ہائے رکھا ہوا ہے ساتھ ہی ہم اس میں آدھا کپ کے قریب دہی ایڈ کر دیں گے اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے پان سے ساتھ منٹ تک آپ اس کو اچھا سا بھون لی جیے گا جو تھوڑی بہت گوشت کی ہرکی سی کسر تھی وہ بھی اس میں پوری ہو جائے گی گوشت پہلے ہی بہت اچھا تھا گل چکا تھا اس کی بھونائی کرتے ہوئے جو تھوڑا سا ٹین پرسنٹ رہتا تھا وہ پورا ہو جائے گا اچھی طرح سے ہم اس کو پان سے ساتھ منٹ تک بھون جائیں گے کہ تماتر اور وہ جو ہیں وہ بھی کر جائیں اور دہی جو ہے وہ بھی اچھے سے بھونا جائیں میکس ہو جائیں اور ان کا پانی جو ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائیں اس نے میڈیم پروہائی فلیم کے اوپر تقریبا پورا ٹائم کوکنگ کا پروسیس جو تھا وہ دس منٹ تک ہم اس کو بھون لیں گے اور اس کے بعد یہ زبدستہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو اب ہم اتار لیتے ہیں ایک سائیڈ کے اوپر دوسری طرف چاول تیار کر لیتے ہیں چاول تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں نے کھلا پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر چلے جائیں گے تیز پان دو بادیان کے پھول اور یہ ڈی ٹیبل سپون کے قریب نمک یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے اور ساتھ ہی چاولوں میں ہم یہ تین سے چار ثابت سبز مرچے بھی ایڈ کر دیں گے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے ایک کنی تک چاول ہم نے یہاں پر رہنے دینے ہیں فلک نہیں کرنے اور یہ دیکھیں جیسے ہی چاول میں ہلکی سی کنی ابھی باقی ہے تو میں ان چاولوں کو نچوڑ لوں گی ان کو آپ چھاننے کسی چیز کے اندر اب ہم نے کرنی ہے ان کی اسیمبلنگ لیرنگ کرنی ہے اور یہاں پر میں نے دہی لیا ہے اور دہی کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا اورنج فوٹ کلر یلو یا اورنج فوٹ کلر آپ استعمال کرنے لیکوڈ تھا میرے پاس میں نے وہ ایڈ کیا ہے آپ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کر لیں گے ہم اچھا سا میکس اور یہ ہمارے پاس یہاں پر مٹن ہو گیا اس کے اوپر تھوڑی سی لیئر دیں گے چاولوں کی چاولوں کی لیئر دینے کے بعد یہ یلو فوڈ کلر اور دہی جو ہم نے میکس کیا تھا وہ اس کے اوپر چلا جائے گا ٹماتر کی سلائسیس چلے جائیں گے ساتھ ہی یہ دھنیے اور پودینے کے پتے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دوبارہ سے چاولوں کی ایک لیئر آ جائے گی اس کے اوپر بھی ہم ایڈ کر دیں گے ٹماتر، دھنیے پودینے کے پتے اینڈ میں تھوڑا سا اس کے اندر ہم گرم مسالہ اور جائفل جوویتری کا پاودر جو ہے بلکل تھوڑا سا اس کو اوپر ڈال دیں گے اور اس کو ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ تک کیونکہ چاولوں کی ایک کنی تھی تو تقریباً دس سے بارہ منٹ ہی لگیں گے اس کو پراپر کوکھوانے کے اندر تو اس کو ہم دم دے کر ہرکی آنچوں پر دم دے دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بارہ منٹ کے بعد بہت ہی زبردست مٹن دے گی بریانی جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہے اس ریسپی سے ضرور ٹوائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکر منٹ بھولیے گا ریسپی اچھی لگے گی تو لائک شیئر بھی کر دیجئے گا پھر ملوں گی ایک نہیں اور زبردستی ریسپی کے ساتھ شکریہ ملوں گی اور اللہ حافظ